اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتتن من لسانی یفقہو قولی سورة البکرہ آیت نمبر پچاس اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے اس سمندر کو پھار دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فیرون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے اللہ تعالی بنی اسرائیل پر یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی خطرناک موقع تھا ان کی زندگیوں کا یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل سے بھاگ رہے تھے اور فیرون اور اس کی فوجوں کے لشکر ان کے پیچھے ان پر قبضہ کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے کہ یکا یک سامنے سمندر آ گیا اب بنی اسرائیل پر یہ نہائیت ہی کٹھل موقع تھا سامنے تھاٹھے مارتا سمندر تھا تو پیچھے فیرون کی فوجیں تھی تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے اس طرح سے رستہ نکالا کہ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور پہاڑوں کی طرح انچا ہو گیا اور درمیان میں رستہ بن گیا اور انہوں نے اس رستے سے سمندر کو پار کر لیا لیکن جب فیرون اور اس کی فوجیں اسی رستے پر ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئیں تو وہی سمندر کے حصے جو علیدہ ہوئے تھے وہ پانی آپس میں مل گیا اور فیرون سمید اپنی فوجوں کے اس میں غرق ہو گیا یہ واقعہ آشورہ یعنی دس محرم کے دن پیش آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن سے نجات دی تھی سو موسیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ وسلم کا زیادہ حق دار ہوں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کی کہ وہ بھی روزہ رکھیں اور اسے بخاری نے روایت کیا پھر رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد آشورہ کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یعنی کہ دو دن نو اور دس محرم کا مگر آپ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے وآخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمین